مطرے میں ڈالنا ہمارے استادوں کو ہمارے استادوں کو استادوں کے جان کے ساتھ کرنا بروجستان کے عوام کی زندگیوں کے ساتھ کرنا استادوں تو موت کے موں میں تک کرنا آن لائن کراسز کی نام پر فراد آن لائن کراسز کی نام پر فراد ہم مطرے میں ڈالنا ہمارے استادوں کو ہمارے استادوں کو استادوں کے جان کے ساتھ کرنا بروجستان کے عوام کی زندگیوں کے ساتھ کرنا استادوں تو موت کے موں میں تک کرنا آن لائن کراسز کی نام پر فراد بند کرو آن لائن کراسز کی نام پر فراد بند کرو بروجستان کے عوام کی زندگیوں کے ساتھ کرنا بند کرو ہمارا یہ مظاہرہ شہید پروفیسر نادر شاہ کے حوالے سے ہیں نادر شاہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو کرونا نے اپنے لپیٹ میں لے دیا ہے اور چیسی کے جانب سے آن لائن کلاسز کے نکات کا اعلان کیا گیا ہماری یہ ٹیچر آزارات انہیں نہ کوئی پروٹیکشن دیا گیا نہ ہی انہیں کوئی ایسے سہولیات دیا گیا ان کے ٹریننگ سٹارٹ ہوئے آن لائن کلاسز کو اٹرین کرنے کے لئے تو یہ کوئٹہ میں جب ان کا ٹریننگ ہوا تو وہاں پر ہمارے پروفیسر صاحب کرونا کی شکل میں ان پر مطلع ہوئے جس کے بعد انہیں اسپیتال کے لئے کراچی مطلع کیا جہا پر ان کی شہادت مصول جہا پر ان کا ڈیت ہوا تو آج کے ہمارے مظاہرے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے اس کا تازہ جو ایچی سی کی پولیسی ہے بغیر کسی سوچیں سمجھیں بغیر کسی پروٹیکشن کے ٹیچروں کو آن لائن کلاسز کا اٹرین کرنے کے لئے انہیں ٹریننگ دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آزاروں ٹیچرز کرونا کی شکل میں مطلع ہو چکا ہے دیکھیں بلوچستان کو ہر طرف سے پیچھے دکیلا جا رہا ہے چاہے وہ ہمارے سٹوڈنٹس کا مسئلہ ہو چاہے وہ باقی مسئلے ہو چاہے وہ ہمارے آسپٹلز کا مسئلہ ہو بلوچستان کو ہر لحاظ سے ہر طریقے سے پیچھے دکیلا جا رہا ہے سپیشلی ہم ابھی صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی جائے اور ابھی یہ لوگ سپیشلی ہمیں تعلیم سے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں ہمارے پروفیسر نادر شاہ ابھی انہیں کہا تھا کہ باقی پروفیسرز کو آن لائن کلاسز کے حوالے سے انہیں سمجھایا جائے اور جی جی ٹریننگ لئے بلایا تھا انہیں اور ان کے ساتھ کوئی فیسلیٹیز کوئی کچھ نہیں ہے اسی طرح باقی جو ہمارے بندے ہیں جو امیر ہیں ان کے پاس پیسے ہیں انہیں کرونا لکے وہ زندہ کیسے بچتے ہیں اور ہمارے بلوچستان میں جو ہمارے پروفیسرز ہیں انہیں کرونا لکے وہ مر کیوں جاتے ہیں ہمیں فیسلیٹیز دی جائے اور خدا ہمیں تعلیم سے پیچھے نہ کانا جائے ہمارے پروفیسرز